بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اجسے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ بسیکلی ہمارا یعنی کہ اہ بی اے ہول سیل کورس کا لیکچر نائن ہے اور اسے آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے کافی امپورٹنٹ ہوگا یہ آخری ویڈیو ہے تو اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم میٹو کیسے کرتے ہیں بات ذرا گوڑ سے سنیے گا کافی لوگوں کے سوال تھے کہ سر آپ نے تو اپروول لیا نہیں ہے تو میں شروع سے کیا کہہ رہا ہوں آپ کو مجھے ذرا بتائیں دوسری اپروول لینے کے بعد ہی میٹو ہوتا ہے جو آپ نے لاس ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے میٹو کیا میں نے آپ کو بتایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سر وہاں پہ تو اپروول کی اپشن نہیں آئی تو دیکھیں یہاں پہ یعنی کہ جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا وہاں تو اس کے ساتھ میٹو ہو جائے گا لیکن بعد میں وہ آپ کو وارننگ بیج دے گا اگر آپ ریموب نہیں کرتے خود کو تو ایموزون آپ کا اکاؤنٹ کو سسپنڈ کر دے گا اپروول کے بعد میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ ہول سیل میں اپروول لینا پڑے گا برینڈ کے ساتھ میٹو کرنا ہے تو پہلے اپروول لیا جائے گا ٹھیک ہے جب آپ اپروول لوگے ٹھیک ہے لینے کے بعد آپ اس کے ساتھ میٹو کر لوگے تو پھر آپ کو کوئی بھی وہاں سے ریموب نہیں کر سکتے تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں نے یعنی کہ آپ سارے سوچ رہے کہ سر نے میٹو ایسی ساتھ کر لیا ہے اپروول کے بعد میٹو ہوتا ہے تو اس میں یعنی کہ میٹو تھا میٹو کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں شیپمنٹ پلین بناتے ہیں شیپمنٹ پلین بناتے ہیں تو ہمیں ایمازون کیا کرتا ہے آئٹم لیبل اور بوکس لیبل دیتا ہے جس طرح پرائیویٹ لیبل کے ایک لیسٹ ہوتی ہے اس کو ہم سیلیک کر کے اس کا شیپمنٹ پلین بناتے ہیں وہ ہماری خود کی لیسٹ ہوتی ہے یہ ہول سیل ہے یہاں پہ ہمارے سیلر آکانڈ میں برینڈ کی لیسٹ ہوگی ہم اس کے اوپر شیپمنٹ پلین بنائیں گے اور ایمازون ہمیں آئٹم لیبل اور باکس لیبل دے گا جو کہ ہم اپنے یعنی کی پورٹ کے اوپر لگائیں گے لگانے کے بعد اسے ایمازون کے ویروس میں شپ کریں گے تو شپمنٹ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی آپ لوگ انہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پہلا لنک ہوگا شپمنٹ ویڈیو کا سیم جیسے پیل کی آپ یعنی کی شپمنٹ سیم جیسے آپ پیل کا شپمنٹ پلین بناتے ہو ایمازون آپ کو آئیٹم لیبل باکس لیبل دیتا ہے ویسی اپنی ہولسل کا بنانا ہوتا ہے بنانے کے بعد آپ نے انوینٹری ایمازون کے ویروس میں شپ کرنی ہوتی ہے جب وہاں جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ اس کو یعنی کی آپ کے یعنی کی لیسٹیں لائیو ہو جاتی ہیں آپ اس کے ساتھ میٹو کر لیتے ہو یہاں پہ کوئی کمپین آپ نے چلانی نہیں ہے یہاں پہ آپ کی اپنی لیسٹ ہے ہی نہیں تو آپ کمپین کیوں چلا ہوگی یہاں پہ تو آرڈی آپ رینک لیسٹ کے ساتھ میٹو کر کے بیٹھے ہو تو اس رینک لیسٹ جو ہے وہ جو برینڈ ہے اس کی ہیٹک ہے اس کو پرموٹ کرنا اس کی کمپین چلانا آپ کو جب بائی بوکس ملے گا آرڈر آپ کو آئے گا تو اسی طرح سینی کی سیم آپ نے کیا کرنا ہے جب میٹو آپ کر دیتے ہو میٹو کرنے کے بعد بو لیسٹ آپ کے سیلڈ اکون میں آ جاتی ہے آپ اس کا یعنی کی شپ میں پلان بنا لیتے ہو جب شپ میں پلان بناتے ہو ایمازون آپ کو کیا کرتا ہے آئیٹم لیبل بوکس لیبل یعنی کی پروائیڈ کر دیتا ہے اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے وہ آئیٹم لیبل بوکس لیبل لگانے کے بعد اس کو شپ کرنا ہوتا ہے شپ کرنے کے بعد جیسے وہاں پہ ریسیب ہوتی ہے آپ کی انوینٹری وہاں یعنی کی لائیو ہوتی ہے آپڈیٹ ہو جاتی ہے آپ کی لیسٹ کے اندر اور آپ کو آرڈر آئیں گے جب آپ کو بائی بوکس ملے گا ٹھیک ہے پیل کے اندر کمپین تھی اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹس چلائی جاتے ہیں ڈیلز یعنی کی چلائی جاتی ہیں گیو آویز اچھے خاصے دیے جاتے ہیں اور بھی کچھ کیا جاتا ہے تو ہولزیل میں ایسا کوئی سین نہیں ہے ہولزیل میں صرف کہا جاتا ہے کہ آپ چار پانچ گیو آویز یعنی کی دے دو مطلب چار پانچ فری پوڈٹ آپ دے دو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کو یعنی کی بائی بوکس ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ ایمازون کہتا ہے بائی بوکس میں اسے دوں گا آپ سب کو پتا ہے بائی بوکس کیا ہے اگر نہیں پتا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا بائی بوکس مینز کہ ہولزیل میں ایک تو پرائیس وارچول تھی ہے کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ بائی بوکس مجھے ملے اب وہاں اگر فر ایمپل ایک لسٹ کے ساتھ بیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آرڈر ایک کو تو ہی نہ آئے گا وہ سب کے اوپر ڈیوائیڈ ہوں گے اب ڈیوائیڈ کیسے ہوں گے اب یہ تو نہیں ایمازون کہہ رہا کہ میں ایک دن اس کو دوں گا دوسرے دن میں اس کو دوں گا تین دن میں اس کو دوں گا بلکل بھی نہیں وہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے آپ یعنی کہ بائی بوکس اس نے آٹومیٹیکلی ڈیفائن کر دیا کہ آپ بائی بوکس ہر اس انسان کو ملے گا جس کی پرائیس نارمل ہے صحیح ہے ریٹنگ اچھی ہے اس کے بعد وہ اہبی کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اسی چکروں میں پرائیس یعنی کہ نارمل کے چکروں میں کم کے چکروں میں بائی بوکس لینے کے چکروں میں پرائیس ہواڑ سلتی ہے یہاں پر ہر یعنی کہ سیلر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بائی بوکس مجھے ملے تو پرائیس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں تو سیم آپ نے یعنی کہ اسی طرح تو یہ آپ کی آخری ویڈیو تھی ہول سیل کورس کی پی ایل یعنی کہ جس طرح پی ایل کا شپ میں پلان بناتے ہیں اسی طرح اس کا بناتے ہیں تو ڈسکرپشن میں پہلا لنک آپ کو شپ میں پلان کا ملے گا اس کے بعد آپ کو پروکسی مارکیٹنگ کے کورس کا لنک ملے گا کیونکہ گیف آویز آپ کیسے دیتے ہو تو وہ وہی سہین ہے وہ جب آپ پروکسی مارکیٹنگ دیکھ لیتے ہو دیکھ لوگے تو آپ کو آٹومیٹکلی ایڈیا ہو جائے گا کہ فری پورٹر کیسے دی رہی ہے اس کے علاوہ میں نے پی ایل کی ویڈیو میں بھی بتایا ہوگا ہے کافی ڈیٹیل سے ٹھیک ہو گیا تو باقی یہ کمپلیٹ آپ کا کورس ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ کورس کی یا جو بھی آپ کے سوال ہیں تو آپ مجھے وہ سوال سینڈ کر سکتے ہو یہ جو گروپ ہے نا فیس بک کا یہ والا ہے اس گروپ میں پوسٹ اپلوڈ کر دو یا مجھے آپ ان بوکس کر سکتے ہو تو اب نیکس شو بھی ہولسل کے اوپر ویڈیو بنیں گی وہ قویسن آنسر کے اوپر بنیں گی آپ میں سے جس کا بھی کوئی قویسن ہوگا اس کے اوپر ویڈیو بن جائے گی تو آپ میں سے یہ نیکی بڑے لوگ ایسے ہیں جو ایسے ہوں گے جو سوال کریں گے کہ آپ نے شیپنینٹ پلین بنایا نہیں ہے تو سیم پی ایل کی طرح بنتا ہے آپ اسے اس کے ٹینچن نہ لیں وہ ویڈیو دیکھے گا آپ کو یہ نیکی آٹومیٹیکلی بھی چل دے گا کیسے بنانا ہے باقی اب کورس میں سے اگر کسی کو کوئی کنفیوزن ہے کوئی سوال ہے تو وہ مجھے یعنی کہ سینٹ کر سکتا ہے اب اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا ٹیک ہے اس کے بعد ہولسل کی جو بھی ویڈیو بنیں گی وہ قویسن آنسر کے اوپر بنیں گی یہ یہاں تک اس کا کورس تا یہ کمپلیٹ ہے باقی آپ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ